بسم اللہ الرحمن الرحیم شیئر لازمی کریں شیئر لازمی کرنے کے لئے سموسے بنانے کے لئے جو ریڈی میٹ بزار میں سموسا پٹی ملتی ہے وہ ہی خریدی ہے اوائل میں نے لے گیا 4 تیبل سپون اور اس کو ہلکا سا گرم کر لیا اس میں ڈال رہے ہیں یہ جو پیاس کٹی ہوئی تھی اس کو ہم گولڈن براؤن ڈال لیں گے یہ دیکھیں یہ گولڈن براؤن ہو گیا ہے پیاس اب اس میں ہم لسا ندرک کی پیس ڈال دیں گے میں ہمیشہ لسا ندرک کی پیس ڈال دیں گے اس کے پیس ڈال دیں گے اس کے پیس ڈال رہے ہیں ہمیشہ لسا ندرک کی پیس کو پھون لیے enclis ڈالРЕ رک کی پیس کو بھون لیں اب اس میں مصاously ڈال دیں گے موسیقی 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 یہ دیکھیں ہمارا مسالہ ہوں گئے اب ہم اس میں کیمہ ڈال لیں گے یہ دیکھیں ہم نے کیمہ کو اچھی طرح سے بھول لیا اب ہم اس میں پھوڑا سا پانی اٹھ کریں گے اور اس کو ہنکی آنچ پہ دس منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے اور اس میں ہری مرچ بھی اٹھ کر دیں گے اب دس منٹ گزر چکے ہیں اب ہم چیک کرتے ہیں اپنا کیمہ کیمہ بہت اچھی طرح سے کل گیا ہے اس کو ایک آدم منٹ کے لیے بھول لیں گے تیز آنچ پہ یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے کیمہ بھن گیا ہے اب ہم اسے تھنڈا کر لیں گے اور اس کے سموسے بنائیں گے کیمہ ہم نے تھنڈا کر لیا تھا اور باقی سموسے میں نے فل کر لیا اور ایک سموسے میں آپ کے سامنے کروں گے ہم نے اس طرح پتی لینی ہے اس کو ایسے تکون کرنا ہے پھر نیچے سے پکڑتے ہوئے ایسے اور پھر اس ہی کو ایسے کر لیں گے اس کی پاکٹس ہی بنائیں گے ہم ایسے کون اور اس کے اندر ہم فلنگ ڈال دیں گے اچھی طرح ہم نے کیمہ بھر لیا اس میں اب ہم اس کو اس طرح سے ایسے فولٹ کر دیں گے اور جو پانی اور آٹے کا مکسچر میں نے بھنایا تھا اس کو جوڑنے کے لیے اس سے ہم چھوڑ لیں گے یہ اب ہم نے اس کو جوڑ لیا ہم نے آدھا گھنٹہ اس کو فریج میں رکھنے کے بعد اب فرائی کا میتھرڈ سٹارٹ کر دیا ہے موسیقی